بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی گرفتاری کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور سنگین ہو گیا ہے کیونکہ گرفتاری کے بعد شہباز گل پر کہا جا رہا ہے باقول شخصے کے تشدد ہوا تو تھپڑ پپڑ مارے کے پندرہ بیس تھپڑ مارے کے تو اس نے کچھ ایسی باتیں بتا دی ہیں جو اسے نہیں بتانی چاہیے تھے اور انہوں نے اس کو نوڈ کر لیا اور اس میں تین چار نام اور بھی آ رہے ہیں جن کی گرفتاری کا امکان پیدا ہو گیا ہے لیکن اس سے بڑی بات بشور ہے وہ یہ ہے کہ جس پروگرام کی بنیاد پر شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور اے آر وائی ٹی وی کی نشریات پر پبندی لگائی گئی اس پروگرام میں شہباز گل نے واضح طور پر ایک لمبی چوڑی تقریر جو لکھی ہوئی تھی وہ پڑھ کر سنائی وہ روانگی اس کی روانی سے اور تسلسل سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ اریج تھا پہلے سے تیہ تھا اس کی پہلے سے منصوبہ بندی ہوئی تھی اس تقریر میں اس نے پاکستانی فوج کے جونئر افسروں سے یہ کہا کہ وہ سیر افسروں کی بات نہ مانے ان کا حکم مانے سے انکار کر دے اور یہ سوچ لیں کہ اوپر سے جو حکم آئے ہیں ان پر عمل کرنا غداری تو نہیں ہے اب ان تین فبروں میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے بعد مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں دنیا کے کسی ملک میں کسی نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر فوج کے اندر بغاوت کرانے کا اس طرح اعلان اور اس طرح کی اپیل دنیا میں مثال نہیں ملتی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہباز گل نے تقریر کہاں سے پڑی اور یہ تیار کیسے ہوئی تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہائکمان کے اجلاس میں سب کچھ عمران خان کی زیر صدارت اور زیر ہدایت یہ سارا تیار کیا گیا معاملہ اور اس سادش میں اے آر وائی کا مالک سلمان اقبال اس کے دو انکر پرسن اور کچھ اور لوگ اس میں شامل تھے جس کے بعد یہ تیہ کیا گیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے افسوس کی باز یہ ہے کہ ایجنسیوں کو اس کی اطلاع بروقت نہیں ہو سکی کہ یہ اتنی بڑی سادش پنپ رہی ہے اور اس پر عمل اگلی دن ہو جائے گا تو اس کے بعد جب یہ کر چکا تو ظاہر ہے اس کی گرفتاری کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا تو اب معاملہ جو جا رہا ہے وہ اے آر وائی کی خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی طرف جا رہا اور پی ٹی آئی کے اندر بھی کریک ڈاؤن ہوگا عمران خان اس غداری میں اس بغاوت میں اس سادش میں براہ راست ملوث ہے اس کی ثبوت مل گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ سیاسی مسئلتوں کی وجہ سے فیلحال عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے لیکن اے آر وائی کے خلاف اقدامات آگے بڑھیں گے اور ہفتے کے اندر اندر یہ چیزیں زیادہ کھل کر سامنے آئیں گی کہ کیا کیا کار ہوئی ہوئی تو ناظرین اس میں قابل غور باز یہ ہے کہ اے آر وائی کے بارے میں پاکستان کے اداروں کو خفیہ اداروں کو بھی انٹیلیجنس اداروں کو بھی سیول اداروں کو بھی صافیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ پچیس سال سے راہ کا ایجنٹ اور راہ کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے پچیس سال ہو گئے اس کا مالک حاجیب درزاق تھا جو ایک مشہور کے ریمنال اور سمگلر تھا اور اس کے بھارت کے ساتھ رابطے تھے خاص طور پر ممبئی اور گجرات کے وہاں جو اڈے ہیں اس کے راہ کے اور بھارت کی دوسری انٹیلیجنس اور فوجی اداروں کے جو اڈے ہیں گجرات اور ممبئی میں اور پھر وہاں کی جو انڈر ورڈ جن کو ان کے بھی ان کے بھی رابطے بھارت کی اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی بغیر انڈر ورڈ کام نہیں کرتی ہاں جی ہوتا ہے کہ جب ایک دھڑے سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے دھڑے کے ذریعے اس کو ختم کرا دیتی ہے اور اس دوسرے دھڑے کو اس آپریشن میں پولیس کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے تو یہ بمبئی میں بڑے عصے سے کام چل رہا ہے پچیس سال سے یہ راہ کے جنڈے پر کام کر رہا ہے اور یہ ڈھکی شبی بات نہیں ہے اس نے راہ کے اشارے پر تین کام کیے ایک کام اس نے یہ کیا کہ اس نے مذہبی پروگرام ایسے کیے جن میں فرقہ برانہ بحثوں کو کرا کر اسٹال انگیز فضا پیدا کی جاتی تینوں فرقوں کے چاروں فرقوں کے ایسے علماء کو بلایا جاتا جو بھڑک اٹھتے ہوں اور پھر اختلافی سوال حالانکہ ٹی وی پر اختلافی سوال نہیں کیا جاتے اختلافی سوال پڑے لکھے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اور یہ علماء آپس میں جب ذمہ دار علماء آپس میں بیٹھ کر اختلافی مسائل پر بات کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں بحث کرتے ہیں اور وہ کسی نتیجے پر پہنچیں یا نہ پہنچیں لیکن ایک دوسرے کی ملغمات میں اضافہ ضرور ہو جاتا ہے ایک قسم کا ڈائل آگے اس کے زیادہ نقصان نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ فائد بھی ہے لیکن یہ پبلک ڈیویٹ مسالک اور فرقہ ورانہ اختلافات اختلافی عقایت کے اوپر پبلک پلیس پر نہیں کی جاتی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا یہ فساد کا باس بنتا ہے چنانچہ اس نے یہ مسلسل یہ کردار ادا کیا دوسرا کردار اس نے یہ ادا کیا کہ فاشی کے پروگرام اس کے دوسرے چینل پر چلتے رہے ان میں ننگا پن لچر پن گالم گلوچ فوش اور زومانے اور کلیر فکرے زومانے بھی نہیں بلکہ برکل کلیر فکرے اور اس طرح کے وہ پورا ایک محول بنا کر ایک نسل کو اس نے برباد کر دیا گندے غلیز کریاں اور فوش درامے دکھا کر تیسرا کام اس نے سیاسی انتشار کا کیا اور بدقسمتی سے دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اداروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلانا شخص یا فلانی تنظیم یا فلانا نیٹ ورک دشمن ملک کا دشمن ملک کے ایجنٹے پر ہے دشمن ملک کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے لیکن وہ ادارے اس کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرتے بلکہ اسے یہ بتا کر کہ ہمیں پتا ہے کہ تم کون ہو اس کو پھر اپنی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی گویا کہ وہ ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کرتا ہے ڈبل کراس کرتا ہے اور دونوں فریق راہ اپنے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور یہ اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جب فیصلہ ہوا کہ پاکستان میں سیاست دانوں کو بدنام کرنا اور اس کی جگہ ایک نشائی کو لانا ہے تو ایک بہت بڑی رقم اس منصوبے کے لیے خرچ کی گیا اور اس میں کمال کی بات ہے کہ آرف نقوی جو اب مجرم بنا ہوا ہے آرف نقوی سے بھی مدد لی گئی بیس سو چودہ کے دھرنے میں آرف نقوی سے بھی مدد لی گئی تو اس موقع پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اے آر وائی کو استعمال کیا جائے تمام چینلز کو استعمال کیا گیا ہر چینل پر اپنے بندے بٹھائے گئے لیکن زیادہ تر جو انحصار تھا وہ اے آر وائی پر کیا گیا اور اے آر وائی کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا گیا کہ یہ حکم آ گیا کہ ہمارے علاقوں میں اے آر وائی کے علاوہ کوئی دوسرا چینل نشریات نہیں کر سکے گا چنانچہ ان علاقوں کے ہزاروں لاکھوں جوانوں نے بارہ سال تک اے آر وائی کے علاوہ کوئی چینل نہ دیکھا نہ سنا اس کا نبیجہ یہ نکلا کہ جو جھوٹ اس چینل نے پھیلایا وہ برین واشنگ کرنے کے ایک پریجک کے طور پر اس کا نتیجہ نکلا اور ایک بہت بڑی تعداد جوانوں کی برین واش ہو گئی اور جو اے آر وائی کہتا تھا وہ اس کو مانتے تھے جو اے آر وائی اس کی تردید کرتا تھا وہ اس کو نہیں مانتے تھے اب یہی بات ریاست کے گلے پڑ گئی ہے اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان تو کو دار ہے عمران خان تو کرپٹ ہے عمران خان تو بیمان ہے عمران خان تو ایک جنسی واشی درندہ ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ جن کو بارہ سال تک یہ بتایا گیا کہ عمران خان فرشتہ ہے عمران خان بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک دیوتا ہے اوطار ہے اور وہ جو اس زمانے کے بس سمجھ لی گئی ہے کہ اس زمانے کا پیغمبر ہے تو وہ جوان جو ہیں پھر ان کو اب یہ معاملہ ایک مشکل ادھر بھی ہو گئی ادھر بھی ہو گئی بہرحال اب اس حقیقت کا احساس ہو گیا ہے کہ اے آر وائی را کا ایجنٹ زیادہ ہے پاکستانی ایجنسیوں کا ایجنٹ کم ہے ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ دنیا میں کبھی کسی نے سنا کہ کسی ملک میں گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے فوج کے ہوتے ہوئے ایک ٹی وی پر ایک شخص جو امریکی شہری ہے وہ آدھا گھنٹہ فوج کے خلاف بکواس کرے آدھا گھنٹہ اور آخر میں یہ کہے کہ جوان جو ہیں جو جونئر ہیں وہ سینئر کا حکم ماننے سے انکار کر دیں کیونکہ ان حکامات پر جب عمل کرے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ حکم ان حکامات پر عمل کرنا غداری تو نہیں ہے ملک سے دشمنی تو نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ آپ پہ جو سینئر افسر ہیں جو سینئر چرنیل ہیں وہ آپ کو ایسے حکم دے رہے ہیں جو غداری ہیں جو ملک دشمنی ہیں ان پر آپ نے عمل نہیں کرنا فوج کو بغاوت پر اکسانے سے یہ آگے کی چیز ہے تو پھر یہاں آ کر پیمانہ سبر لبریز ہوا ایک ڈنڈا چلانے کا فیصلہ تو پہلی ہو چکا تھا اب اس شہباز گل کی تقریر اب سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ شہباز گل نے تقریر جو کروائی گئی یہ سارا ڈراما جو سٹیج کروایا گیا اے آر وائی کی ذریعے وہ کس بنیاد پر کرایا گیا ایک بنیاد تو یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ چلو اب ایسی فضاء پیدا کر دو کہ یہ کریک ڈاؤن ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں امریکی سادش کے خلاف بیانیاں بنانے پر سزا دی جا رہی ہے اور دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ شاید عمران خان نے یہ سوچا ہو کہ میری حامی طاقتیں جو ہمیں میدان میں آ جائیں گے لیکن اتفاق سوئے اتفاق کہیے عمران خان کی بدقسمی تھی کہیے کہ جس روز یہ پلان بیس پلان پر اس سادش پر عمل ہوا اسی روز کچھ گھنٹے پہلے ان کے سر پر سر پرست کا تبادلہ کشاور سے بہاول پر کر دیا گیا اور اس سر پرست کے بارے میں اب یہ کہانی آ رہی ہیں کہ اس نے پختون خواہ کی پوری ریاستی مشینری جو تھو بھی عمران خان کے ڈسپوزل پر دے دی تھی ہر جگہ عمران خان کے افسر بھرتی کر دی گئے تھے اب اندازہ کریں کہ ایک سیکیورٹی کا جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر ہر جگہ عمران خان کے حامی اس نے بٹھا دی ہے تو پھر عمران خان نے شیر تو ہونا ہی تھا اب جو بھی ہوا اس میں کئی راز کی باتیں ہیں لیکن چلیئے اتنا تو ہوا کہ جس روز عمران خان نے اس سادش پر عمل کیا کسی بڑی امید پر اسی روز چند گھنٹے پہلے ان کا تبادلہ ہو گیا اور عمران خان کی یہ مشک جو تھی بجائے فیدہ کرنے کے اس کے نقصان کا باس بن گئی اب آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی باتیں حصولاً اس میں عمران خان کو پکڑا جانا چاہیے لیکن ظاہر ہے اس طرح کے معاملات میں کئی مسئلتیں کئی اندیشیں سامنے رکھنے پڑتے ہیں لیکن اے آر وائی نیٹ ورک کو اب نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان میں راہ کا اڈہ ہے جہاں پاکستان کے خلاف سادشے ہوتی ہیں اور اے آئی اے آر وائی پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ٹی وی کی سکرینوں پر ان کے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کتنی بچینی سے انتظار کر رہے ہیں ہر روز آپ اے آر وائی ٹی وی کھول کر دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا چلتا ہوگے کہ وہاں پاکستان میں خون انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے سری لنکا بننے کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اب مجھے پتا نہیں میں نہیں جانتا کہ اس معاملے میں حکومت کتنی ملوث ہے بظاہر تو جو رپورٹیں آ رہی ہیں میں ان پر زیادہ یقین نہیں کرتا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شہواز شریف کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو قوت فیصلہ سے مکمل طور پر آ رہی ہیں یہ کچھ اور لوگ ہیں جو حکومت چلا رہے ہیں زرداری صاحب چلا رہے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ کچھ دائم آئے کے فرشتے ہیں وہ چلا رہے ہیں شہواز شریف صاحب وہ تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے واللہ عالم لیکن جو بھی ہے اصل بات یہ یہ سیکنڈری ہے کہ حکومت کتنی باختیار ہے یا کتنی باختیار نہیں ہے اس میں کتنی قوت فیصلہ یا کتنی قوت فیصلہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ را کے اس اڈے کو اب نیست و نبود کرنا ریاست کی مجوری ہے ورنہ ریاست تباہ ہو جائے گی اور ریاست کیسے تباہ ہوگی آپ پختون خامے دیکھئی پختون خامے دس سال سے پی ٹی آئی حکومت کر رہی ہے نو سال سے اور نو سال کے دوران وہاں دہشتگردی بڑھتی ہی گئی ہے کہ کسی دن اسے اس میں روک نہیں آئی مسلسل دہشتگردی بڑھی ہے دہشتگردوں کو پکڑا جاتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے ان کا نیٹورک اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب کئی باتیں ہیں جو کرنے کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے پختون خاص ہوئے پر تالبان کا تسلط ہے سوات کیا وزیرستان کیا پشاور کیا ڈیرہ سمحل خان کیا جو تالبان خلاف بولتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے قتل کر دی جاتا ہے ٹارگٹ کلنگ کر دی جاتی ہے اور کل کی جو ویڈیوز آئی ہیں وہ تو بڑی ہولناک ہے اس میں تالبان نے ہمارے سیکورٹی اداروں کے چار افسر پکڑے اغبار کیے جو بھی کر لیں لیکن ان کا جو بیان آیا ہے تالبان کا وہ یہ تھا کہ ہم نے چار کو گرفتار کیا یہ الفاظ لانے کے جورت کیسی ہوئی ٹی ٹی پی میں کہ ہم نے یہ افسر کے افتار کیے ان کے ہاتھ باندھ کر ان کی ویڈیو بنائی گئی پھر جرگہ بھیج کر ان کو رہا کروایا گیا اور جرگہ بھیج کر رہا کروانے کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کیوں گی وہ پوری کر دے گئی یعنی پختون خاص حوبے میں اس وقت ریاست کا پنجہ کمزور پڑ گیا دھیلا پڑ گیا اور تالبان کا پنجہ سخت ہو گیا اور یہ سب ہوا ہے عمران خان کی حکومت کے دوران اور خاص طور پر وہ جو پشاور میں کچھ کئی مہینے تک ایک صاحب بیٹھے رہے ہیں اس دور میں تو تالبان کھلی چھوڑ مل گئی افسوس کی بات ہے کہ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کے لیے حکومت نے جو وفد بنا کر افوانسان بھیجا اس میں بہت ہی محترم علماء دین مولانا مفتی تقیم عثمانی اور ان کے ساتھیوں کو بھی شامل کیا گیا یعنی کہ نادانستگی میں وہ تو خلوص نیجس سے آئے ہوں گے لیکن وہ استعمال ہو گئے دہشت گردوں کو مضبوط کرنے کے اس عمل میں تالبان اب بہت مضبوط ہو گئے ہیں ہر جگہ تالبان پھیل گئے ہیں سواس سے لے کر نیچے کہار تک اور ڈیرہ اسمرخان تک ملوچستان کے شمالی بڑھر تک تالبان پھیل گئے اور ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی اچھا ہر روز وہ دہشت گردی کر رہے ہیں ہر روز وہ بم دھماکے کر رہے ہیں ہر روز وہ بارودی سنگھیں سرنگیں بچھا رہے ہیں کل بھی چار جوان پاکستانی فوج کی شہید ہوئے تو ان لوگوں کے ساتھ وہ یہ نادان گر گئے اس سجدے میں جب وقتیں قیام آیا جب یہ شروع شروع میں اٹھ رہے تھے تو مذاکرات کی ضرورت تب تھی کہ بھائی تم غلط رستے پر جا رہے ہو بندے کے پتر بن جاؤ اس وقت وہ سمجھ سکتے تھے اب جب وہ طاقتور ہو گئے ہیں تو ان کو کچلنے کے بجائے ان سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اب مذاکرات ایک خطرناک اور ایک نقصان دے اور خودکشی بلا عمل ہے اب مذاکرات نہیں طالبان کو کچلنے کی ضرورت ہے طالبان کی فورس پہلے بھی طاقتور تھی اب تو بہت زیادہ طاقتور ہو گئی بیس سو چودہ میں بھی یہ طاقتور تھے عمران خان کو ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے پشاورک سکول میں دو سو بچے شہید کیے چھ سات سال کی عمر سے لے کر چودہ پندرہ سال تک کی عمر کے دو سو بچے قتل کیے یہ دنیا کی تاریخ کے بطرین واقعات میں سے ایک واقعہ تھا اور یہ واقعہ جب ہوا تو پورا پاکستان سکتے میں آ گیا تھا لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا ان کو روٹی کھانا بھول گیا تھا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ کس طرح بچوں کو بھابرام دوں اور سین میں اور گلیوں میں اور کلاس روموں میں بھاگتے ہوئے بچوں کو پکڑ پکڑ کر گولیاں مارے گئے اور دو سو بچے شہید کر دئیے گئے اور مستاد بھی شہید ہوئے اور عمران خان نے اس واقعے پر جشن منایا تھا شادی کا جشن آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اس واقعے پر سوک کی ضرورت محسوس نہیں کی اور نو سال سے یہ مختون خواب میں حکومت کر رہا ہے اور شہدہ شہید بچوں کے والدین تحقیقاتی کمیشن بنانے کے مطالبہ کر رہے اور جب بھی مطالبہ کرنے باہر آتے ہیں عمران خان کے پولیس اس کو ان کو لاتھی چارج کر کے شیلنگ کر کے بھگا دیتی ہے گرفتار کر لیتی ہے ان پر وہ پانی چھوڑ دیتی ہے زہریلی آسو گیس چھوڑ دیتی ہے پولیسٹر کی گولیاں مار دی ہے کیونکہ عمران خان اور اے پی ایس کے قاتل ایک ہی سکھے کے دو نام ہیں ایک ہی سکھے کے دو چہرے ہیں دو پہلو ہیں دو روخ ہیں ایک ہی چیز ہے طالبان طالبان نے اتنا بڑا قتل یام کیا پوری دنیا میں اس کا شاک لگا اور عمران خان باہد انسان تھا جو اس پر جشن مرا رہا تھا تو عمران خان کے نو سال میں یہ طالبان نہ صرف یہ کہ مضبوط ہوئے بلکہ اب وہ کھلہ کھلہ کہہ رہے ہیں کہ پختول خاص صوبے کو ہم پاکستان سے الگ کر دیں گے الگ کر کے افغانستان میں ملا دیں گے یا افغانستان کا اتحادی ملک بنا دیں گے پاکستان میں نہیں رہنے دیں گے پاکستان کے سنگیر رہنے دیں گے اور مجھے شبہ ہے کہ عمران خان نے جب یہ دیکھا کہ میں فارن فنڈنگ سکینڈل کے کیس سے بھی نہیں بچ سکتا میں وہ توشہ خانہ ریفرنس سے بھی نہیں بچ سکتا اور اب یہ گداری کیس ای آر وائی والا اس میں بھی میں پکڑا جاؤں گا تو کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کے پی کے کو پاکستان سے الادہ کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کر دے اس کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ حکومت وہاں تالبان کی ہوگی پی ٹی آئی کی حکومت وہاں نہیں بنے گی خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا لیکن وہ یہ اس لیے کرے گا کہ پاکستان سے انتقام لے سکے ویسے تو ساڑھے تین سال اس نے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھارت نہیں کیا جڑوں پر کلھاڑے چلائے پاکستان کا پورا جو وجود تھا اس نے چھلنی کیا اس کو تو پاکستان سے انتقام لے نہ حکومت ملے جا نہ ملے حکومت تو وہ کسی اور کی بنے گی خدا نہ خواستہ کر وہاں یہ اس کا منصوبہ کامیاب ہوتا اور اس منصوبے میں بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں تالبان کے ساتھ امریکہ کو خطے میں آئندہ ضرورت پڑھنی ہے تو وہ اس کا اس کو تو ایک اور مل جائے گا کہ وہ انہیں بھی استعمال کرے گا انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا پاکستان کو ان کے خلاف استعمال کرے گا اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے تو کوئب آ رہا ہے وہاں بھی تو یہ پاکستان کے سوچنے کی بات ہے کہ اب سخت کاروائی کا وقت آ گیا ہے اے آر وائی کو بھی نیستو نبوت کیا جائے اس کے ورکروں کو نوکرییں دی جائے اور یہ ادارہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ انڈیا کی سازشوں کا گرد ہے پاکستان میں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اس کی نشریات سن لیں صبح سے لے کر شام تک وہ انتشار نفاق فرقباریت فاشی اوریانی اور ہر طرح کی انارکی کو پھیلانے کے پروگرام چلاتا ہے ہر طرح کی انارکی کو پھیلانے کے پروگرام چلاتا ہے جو کہ کسی بھی بڑے سے بڑے کاروباری مفادات رکھنے والے ادارے سے جس کی توقع نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کاروباری مفادات کے فروگ کے لیے لوگ فاول پلے کرتے ہیں غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے کہ پورا ملک یہ آپ دبو دیں اس کو نارکی کی نظر کر دیں یہ کہ جنڈا ہے تو ناظرین اے آر بائی کا جو مسئلہ ہے اگر اس پر یہ ہاتھ حکومت نہیں ڈالتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے پاکستان کے دشونوں کے سامنے ہتھیار ڈال دی تو ناظرین انہی گزارشات پر میں پروگرام ختم کرتا ہوں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی